اچھا سٹیڈنگز اس ویڈیو لیکچر میں ہم نون پروفٹ ارگنیزیشنز کا ایک کانسپٹ دیکھتے ہیں جو کہ لائف ممبیشپ سے ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا ہے اس سوال کے تھوہ ہی ہم اس کانسپٹ کو جوہ وہ انڈیسٹینڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھیں سوال میں لکھا ہے سکیم وز انٹریڈیوزد انٹو تھوہزن ان سکسٹین انڈر وچھ اپرسن از ایوارڈڈ لائف ٹائم ممبیشپ اپن پیمنٹ اوہ ہن ہنڈیڈ ان ٹوینٹی تھاؤزن روپیز دوہزار سولہ میں ایک کلپ نے ایک ممبیشپ انٹریڈیوز کری ایک سکیم انٹریڈیوز کری اور اس سکیم کے تحت اگر کوئی بندہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے پے کرے گا تو وہ اس کلپ کا لائف ٹائم ممبر بن جائے گا یعنی کہ پھر زندگی بر وہ کوئی پیمنٹ نہیں کرے گا لائف ممبیشپس ریسیوزد انہیرز ٹو تھاؤزن ان سکسٹین سیونٹین ان ایٹین ور فائی ایٹ ان سکس ریسپیکٹیوی لائف ممبیشپس ار کریڈیٹڈ ٹو لائف ممبیشپس فنڈ اپون ریسیپٹ این ار ٹانسورد تو انکم ایکوالی اوہر ٹین ایرز سٹارٹنگ فرم دیئر آف ایڈمیشن اچھا اب لائف ممبیشپ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لمب سم سگنفیکنڈ آماؤنٹ آپ کو ایک ساتھ پی کر دی جاتی ہے اس سوال کے حساب سے ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے اور پھر یہ جو ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے ہیں یہ آپ جو ہے وہ اپنے پاس بینک میں ڈیبیٹ کر لیتے ہو ٹھیک ہے اور ایک ریزرف کر لیتے ہو اب یہ سارا کا سارا آپ انکم میں ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی سال میں لے کر نہیں جا سکتے کیوں لے کر نہیں جا سکتے اس لیے لے کر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے مل رہے ہیں یہ کسی ایک سال کی فیس نہیں ہے کسی ایک سال کی ریسپٹ نہیں ہے بلکہ یہ ریسیونگ کر کر آپ میمبرز کو دس سال پندرہ سال بیس سال پوری لائف کے لیے بینیفٹس دو گے میمبرشپ دو گے which means کہ ایک سال کی میمبرشپ کی فیس نہیں ہے یہ بہت سارے سالوں کی فیس ہے تو ہم پہلے تو اپنے بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر لیتے ہیں ایک ریزرف کر لیتے ہیں اس حوال میں بولا گیا کہ اس ریزرف کا نام آپ لائف میمبرشپ ریزرف رکھنا لائف میمبرشپ فنڈ رکھنا اور پھر ہر سال اس میں سے کچھ نہ کچھ آمانڈ ہوئے نا وہ انکم میں لے کر جایا کرتے ہیں اب اگر اس حوال میں ہم اس کی ریکوائرمنٹس کو فالو کریں تو prepare double entries and t accounts for life membership funds for two thousand and sixteen seventeen سولہ سترہ اٹھارہ کی مجھے entries پاس کرنی ہے life membership کی اچھا اگر دوہزار سولہ کی ہم بات کریں گے نا تو دوہزار سولہ میں پانچ ایسے لوگ تھے جنہوں نے life membership کو سبسکرائب کیا یعنی انہوں نے بولا ہم سے لمسام amount لے لو اور پھر کبھی بھی ہم کوئی بھی کسی قسم کی فیصلی دیں گے ہمیں اپنی پوری زندگی کے لیے permanent member بنا لو تو دوہزار سولہ میں مجھے جو amount receive ہوگا وہ ہوگا 5 into 120,000 which is 6 لاکھ روپے اچھا دوہزار سترہ میں اسی طرح سے آٹھ لوگوں نے یہ کرو تو 8 into 120,000 which is 960,000 روپیز 2017 میں receive ہے اچھا 2018 میں 6 into 120,000 یعنی کہ 7 لاکھ اور 20,000 روپے دوہزار اور 2018 میں receive ہوئے یہ ہماری receiving آگئی ٹھیک ہے نا اب 2016 کی ذرا entries پاس کرتے ہیں 2016 کی ذرا double entries پاس کرتے ہیں 2016 کی اگر ہم double entry پاس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ چھ لاکھ روپے receive کیوں گے پانچ لوگوں سے تو ہم cash کو debit کریں گے کیونکہ ہمیں چھ لاکھ روپے receive گئے ہیں تو cash debit ہوگا چھ لاکھ روپے اور ایک reserve کو ہم credit کر دیں گے یہاں پر life membership funds کا account credit چھ لاکھ روپے یہ 2016 میں ہم پہلا کام کریں گے cash کو یا bank کو debit کر دیں گے bank زیادہ بہتر لفظ لگتا ہے تو ہم bank کو debit کر دیں گے چھ لاکھ روپے سے اور life membership funds کو credit کر دیں گے چھ لاکھ روپے سے یعنی کہ چھ لاکھ روپے مجھے کچھ لوگوں سے ملے ہیں جو پانچ لوگ ہیں حل بننے نے ایک لاکھ بیسزار روپے دی ہیں اچھا سوال یہ کہتا ہے کہ اس کو انکم میں transfer کرنا profit and loss account میں لے کر جانا اگلے دس سالوں میں ایک جھٹکے میں نہیں بلکہ دس سالوں میں تھوڑا تھوڑا لے کر جانا تو میں چھ لاکھ جو مجھے receive ہیں وہ اس کو divide کرتا ہوں 10 سے یعنی کہ 60,000 روپیز میں income and expenditure account میں profit and loss account میں as a profit book کر لوں گا profit میں لے جاؤں گا یعنی کہ life membership کا جو account ہوگا اس کو میں debit کر دوں گا 60,000 سے profit and loss account کو income and expenditure account کو credit کر دوں گا 60,000 سے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو 6 لاکھ روپے ملے تھے اس میں سے ایک چنگ ایک حصہ دسوہ حصہ دسوہ پورشن میں نے as in income بکر لیا اپنے profit and loss account میں اچھا ساتھ ساتھ میں ایک کام کرتا ہوں کہ جو life membership کا account ہونا چاہیے life membership funds کا جو account بنتا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بناتا جاتا ہوں تو اگر میں ساتھ ساتھ account بھی بناوں اگر میں ساتھ ساتھ یہاں پر t account بھی بناتا جاؤں تو t account میں پہلی جو transaction ہے اس کی وجہ سے bank debit life membership funds credit واہ ہوگا یہاں پر 2016 میں bank لکھاوا آئے گا 6 لاکھ روپے ٹھیک ہے اور یہ 2016 کا سال ہے اچھا اس میں سے 60,000 income میں چلا گیا ہوگا 60,000 اگر income میں چلا گیا ہوگا 60,000 اگر income میں چلا گیا ہوگا تو 6 لاکھ minus 60,000 جو ہمارا carry down ہوگا وہ ہوگا 5 لاکھ اور 40,000 روپے جو carry down ہوگا وہ ہوگا carry down 5 لاکھ 40,000 روپے ہوگا ٹھیک ہے 6 لاکھ روپے جو receive وے تھے جو 6 لاکھ روپے receive وے تھے ان 6 لاکھ روپے میں سے 60,000 روپیز profit and loss account میں چلا گیا اور واقعی 5 لاکھ 40,000 جو ہے وہ میرا carry down ہوگیا جو carry down اس سال کا ہے اگلے سال کا کیا ہوگا broad down ہوگا تو یہاں پر آ جائے گا 5 لاکھ 40,000 روپے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں 2017 کے سال کی بات کرتے ہیں 2017 کے سال کی 2017 کے سال کی اگر ہم بات کریں تو 2017 میں آٹھ لوگوں نے مزید membershipیں نہیں ہیں ہر بندے نے ایک لاکھ 20,000 روپے پہ کیے یعنی کہ 960,000 روپیز ہمیں پہ کیے تو bank debit ہو جائے گا bank debit ہو جائے گا 960,000 روپیز سے bank پہ 960,000 روپیز آئے اور life membership funds کا account ہے وہ credit ہو جائے گا 960,000 روپیز سے تو again ہم یہاں پہ record کریں گے bank اور ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 960,000 تو اب کیا ہوا جاناب 960,000 plus 540,000 total 1.5 million ٹھیک ہے اب ہم انکم میں لے کے جائیں گے ایک چنگ ایک specific portion کچھ حصہ ہمیں انکم میں لے کر جانا ہے کچھ حصہ ہمیں انکم میں بک کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ حصہ ہم انکم میں بک کریں گے اور وہ حصہ انکم میں کیسے بک کریں گے بھائی جو آپ کے دو ہزار اور سولہ کے ممبرز تھے دو ہزار سولہ میں آپ کے پاس چھ لاک روپے لوگوں نے دیئے تھے اور یہ جو چھ لاک روپے لوگوں نے آپ کو دیئے تھے اس کو آپ کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر کر ہر سال 60,000 60,000 60,000 60,000 انکم میں لے کر جانا تھا ٹھیک ہے نا 60,000 دو ہزار سترہ میں جن لوگوں نے لائف ایمیشپ لی ہے انہوں نے ٹوٹل ہمیں پی کی ہے 960,000 960,000 جن انہوں نے پی کی ہے دس سال پر اس کو بھی سپریٹ کر دو تو ہر سال 96,000 جو وہ انکم میں یہاں سے لے کر جانا ہے which means 96,000 plus 60,000 جو amount income میں جائے گا 156,000 ہوگا تو ایک اور entry پاس ہوگی life membership funds کا account ہوگا debit 156,000 سے اور profit and loss account جو ہے نا وہ credit ہو جائے گا 156,000 سے اور اس کو ہم یہاں پر record کر لیں گے ہم PNL میں ایک اور amount لے کر جائیں جو 156,000 کا ہوگا ٹھیک تو یہ 504,000 plus 960,000 minus 156,000 یعنے کے net amount ہمارا جو بچے گا جو carry down ہوگا جو closing ہوگا وہ ہو جائے گا ہمارا 134,000 ٹھیک آپ debit sites کو sorry credit sites کو edit کرو add کرو 540 اور 960 کو add کرو اور اس میں 156 minus کرو تو carry down 1344,000 آتا یہی سے اگلے سال کا brought down ہوگا یعنے کہ یہ value آئے گی 1344,000 ٹھیک ہے اچھا 2018 میں as per the question 2018 میں 720,000 روپے جو ہے مزید 720,000 روپے جو ہے وہ لوگوں نے جھمع کروائے تو 2018 کی جب میں بات کروں گا تو bank debit 7,000 720,000 روپے ٹھیک ہے life membership fund credit 7,000 20,000 روپے ٹھیک ہے بھئی اچھا life membership کی income کتنی بکی ہوگی جو 2016 میں ممبر آئے تھے ان کا 60 17 میں آئے تھے ان کا 96 اور یہ جو 7,000 20,000 روپے اس کو بھی 10 سالوں میں ہمیں income میں لے کر جانا یعنی کہ ہر 22,000 پلس 60,000 پلس 96,000 یہ ٹوٹل ہو جاتا ہے 228 000 تو جب ہم 2017 کا income expenditure بنائیں گے تو اس میں جو ہم income میں life membership fees کی کچھ amount لے کر جائیں گے 228 000 228 000 228 000 اور یہاں پر اگر ہم account کو complete کریں تو یہاں پر bank لکھا آئے گا 720,000 اور P&L میں جو amount جائے گا 228 000 کا تو 1344 000 plus 720,000 minus 228 000 net ہمارا جو carry down ہوگا اس سال کا وہ ہوگا 1836 000 1836 000 ٹھیک جانب تو یہ life membership کی بات ہو گئی ہوتا کیا ہے کہ ایک significant amount آج پی کر دی اور وہ throughout the life membership اسے برقرار رہے گی تو آپ کچھ amount ہر سال income and expenditure account میں book کرتے رہو گے